امید کرتا ہوں کہ آپ سب سے تو تندرست ہوں گے اس کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پچھلے ویڈیو میں اپنے چینل کے انٹرڈکشن میں ہم نے ایک کیا چیز دسکس کیا ہم نے یہ دسکس کیا تھا کہ ہم اس چینل پر ہسٹری اینڈ ٹکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ ہسٹری کے ٹاپک پہ جو ہمارا ٹاپک ہے انونشن آف رائٹنگ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ تحریر کا آگاز کیسے ہوا وہ اجاد کیسے ہوئی اور کن لوگوں نے سب سے پہلے اسے اجاد کیا اور وہ کیسے بڑھتے بڑھتے الفابیس تک پہنچے اور ان کا کن کن چیزوں کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور آج ہم جو نکھ رہے ہیں آپ کو بہت سکتے ہیں ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند بھی ثابت ہوں گے تو گائز اس شوہ میں ہم بات کریں گے تحریری طریق کے بارے میں ہم اکثر لوگوں مقامات یا معاشروں کی طریق کے بارے میں بات کرتے ہیں اور شاہد و ناظر ہمیں کسی دال کی طریق کے بارے میں بات کرنے کو ملتا ہو اور آج ہم تحریری لکس کی تصور کی طریق کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں موگر گائز اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکر کرنا مت دولئے گا اور بیل آئیکن کو تو ضرور بیس کیجئے گا کہاں کہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے ہیں تو گائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لکھنا بنینو انسان کی سب سے زیادہ پائدہ ڈکنالوجیز میں سے ایک رہا ہے چھپن سو سال تک خیالات کو نسلوں تک منتقل کرنے ہدایہ دینے کھلا اور ترمیہ اکھلیش کی پر خیالات کا اظہار کرنے کی اس صلاحیت میں ہمیں کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ میں بہت زیادہ ترقی دی ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ لکھنا کیسے شروع ہوا ہمیں قدیم سمر کا سفر کرنا ہوگا جہاں تحریر کا سب سے پہلا وسیع پیمانے پر استعمال شروع ہوا تھا ان تمام معلومات کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریر نظام دنیا کی تاریخ میں چار دفعہ ایجاد کیا گیا تھا جو کہ سمرین نے سب سے پہلے ایجاد کیا سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سمرین اصل میں ہے کیا سمرج قدیم ترین تحزیب کا مقام میسپٹومیا کے جنوبی حصے میں دریائی دجلہ اور فراد کے درمیان واقعہ ہے جو اب بیبلونیا بن گیا ہے جنوبی عراق میں بغداد کے آس پاس سے کھلیج فارس تک پھیلا ہے اب ہم بات کریں گے کہ مندر یعنی ٹیمپلز کے بارے میں تو گائز سمر میں مجھوڑ یہ مندر اس بات میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں کہ تحریر کیوں شروع ہوئی کیونکہ آپ بھی نے دیکھا سمر دنیا کے پہلے حقیقی شہروں میں سے سرزمین پر تھا اس وقت گائز سینکروں لوگ یا ہزاروں لوگ نہیں بلکہ دسیوں ہزار لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے اور ان شہروں نے دیوتاؤں کے مقصود سیٹ کی تجزیم کے ساتھ جڑی ہوئی شہری ریاستیں تشکیل پائیں لوگوں نے آپاشیو میں مہارت حاصل کی اور شہر بڑھتے گئے اور جیسے جیسے شہر بڑھتے گئے اسی طرح دیوتاؤں کے مندر بھی بڑھتے گئے لیکن یہ وسیع اور عریض مندروں کے احادتے صرف عبادت گاہوں کے طور پر کام نہیں کرتے تھے بلکہ ان وقتوں میں ان ٹیمپلز نے شہر کے وسیع دولت کے لیے بہت بڑے گودر گداموں ذکیروں کے طور پر بھی کام کیا اچھے وقتوں میں جہاں اجیاد اور بہائیت کا سلاب آتا تھا اور کمزور اوقات میں وہ واپس سفیل بھی کر دیئے جاتے تھے اس نظام نے پادریوں کے لیے بے پناہ دولت پیدا تھی اسی طرح گائر وہاں پہ جب لوگ اناج کے برطن لاکے تھے تو اس دن کی لفتی پر ایک چھوٹا سا نشان بناتے تھے جسے وہ اپنے پاس رکھتے تھے اس سائز کی ملشیت کے ساتھ ہر روز تن سمان مندر کے اندر اور باہر منفل ہوتا تھا انہیں کسی نہ کسی طرح ریکارڈ رکھنے کی ضرورت تھی اور یہ بالکل ہی پیٹ جو بکرتے تھے اس ٹیبلٹ کو بعد میں سنبال دیا جاتا تھا پادریوں کو ملوم ہو سکے کہ ان کے بڑے ٹیمپلز کے گدام میں کیا ہے ان کو کسی ٹیبلٹ میں سنبال دیا جاتا تھا اسی طرح وہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس ٹیمپل میں کیا آیا ہے اس کی تصویر بنا دیتے تھے جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ وہ آدمی نیزے اور ہاتھی یہ تصویر بنا کر ظاہر کرتے تھے کہ آدمی نیزے کے ذریعے ہاتھی کو مارتا ہے اسی طرح گائز کسی کو پھوڑی طور پر یہ احساس ہو جاتا تھا کہ وہ علامتیں نہ صرف کسی چیز کے تصفر کو بلکہ خود لفظ کی بھی نمائندگی کرتی تھی اور بالکل ایسا ہی ہوا گائیں کی علامت نہ صرف جانور کو نمائندگی کے طور پر بلکہ لفظ گائیں کے طور پر بھی سمجھ جانے لگی تھی لیکن پھر بھی ایک ہزار یا اس سے زیادہ اسموں کی صرف ایک سیٹ کے ساتھ آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے تھے اور یہی پر لسانیت کا ایک خوشکن حاثہ پیش آیا گائز حاثہ کچھ یوں ہوا کہ ان کو اس طرح لکھنے میں بہت سے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے ہم نے چیزوں کی ڈرائنگ کا ذکر کیا ہے کہ مندر میں اناج کی گنتی کیسے کی جاتی تھی جو مٹی کی تختی پر اپنے نشان بنانے کا ذکر تھا لیکن اس نظام کو جلد ہی بدل دیا گیا کیونکہ مٹی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ اوپر سے نیچے لکھتے ہوئے گلتی سے ان کا ہاتھ نیچے ہو جاتا تو وہ کالم کو پورا حصہ متات دیتا تھا جو کہ وہ لکھے تھے تو دوستوں اس چیز کو لے کر وہ بہت پریشان تھے اس مسئلے کا حل کچھ انہوں نے اس طرح نکالا کہ پھر انہوں نے دائیں سے بائیں لکھنا شروع کیا جس سے مٹنے کا غطرہ تو کم ہو گیا لیکن مندر کے بہت سے لوگوں نے اس اختراج کو پسند نہیں کیا یہ کتابوں کے لیے تو آسان تھا لیکن دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جنہیں اسے پڑھنا تھا وہ اوپر سے نیچے تک پڑھنا چیز چکے تھے اور اس لیے انہیں یہ سائیڈ ویڈ چیز ملکل پسند نہیں آئی تو کتابوں نے کیا کیا اس جائز سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہوگا تو اس مسئلہ پر انہوں نے بس تمام حروف کو 90 ڈگری کھمایا تاکہ کوئی شخص ٹیبلوڈ کو مور کر اوپر سے نیچے تک پڑھ سکے جیسا کہ وہ ہمیشہ پڑھتا تھا جلد ہی لوگ صرف بائیں سے دائیں طرف یہ حروف کو پڑھنے لگے لیکن چونکہ وہ پلڑ گئے تھے اب وہ اور بھی تجویدی تھے یہاں تک کہ تصاویر اور ان چیزوں سے بھی آگے جن کی وہ اصل میں نمائنگی کرتے تھے اس تحریر نظام کو اس کے بعد ہمسایہ ایکارڈین اور الامیٹس نے اپنایا جنہوں نے اس کا مزید خلاسہ کیا کسی چیز کے مبہم ہونے کی صورت میں تکریر کو کون سا حصہ تھا ان میں تینگ کرنے والے چھوٹے نشانات بھی شامل کیے گئے تھے تو اسی کے ساتھ گائز ایک حقیقی تحریر نظام مل گیا تھا اصل تصویریں اور یہاں تک کہ جو تصویریں تصویریں ہیں وہ بھی بن گئیں مکمل طور پر پچر کی شکل کے نقوش اور لکیر کی سٹروک میں گائب ہو گئیں جو اسٹائلز کی طرف سے بنائی گئیں تھیں اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مٹی کی ایک بہت خاص بات تھی کہ جب کوئی جگہ جل جاتی تھی اور آپ کی تمام تحریریں مٹی پر ہوتی تھی بجائے اس کے کہ وہ تباہ ہو جائیں تحریر اور سخت ہو کر محفوظ ہو جاتی تھی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تاریخ میں پہلی جگہ ہے جہاں تحریر کا وسیع استعمال ہوا ہے بعد میں یہ میسو امریکہ اور ازادانہ طور پر شروع ہوا اور بعد میں یقینی طور پر تین میں ازادانہ طور پر تیار کیا گیا تھا اور گرز یہ تحریری اجاد تنتیس سو سے چونتیس سو قبل مسیح کے دوران مکمل کیا گیا اس بارے میں بہت زیادہ تنازات ہیں کہ آیا یہ وادی سندھ اور میسر میں ازاد طور پر تیار ہوا ہے اگرچہ جس سے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ عام آدمی کی رائے سے زیادہ کچھ بنائے کے لیے یہ کافی نہیں ہے لیکن کیمپ میں زیادہ یہ کہ ان دونوں گروہوں کو سمر سے بنیاد تیت تصور براست میں ملا ہے باکہ انہوں نے خود اجاد کیا اس گیج میں ہماری آج کی ویڈیو اور یہ تھے ہماری آج کے انفرمیشن انوینشن آف رائٹن کے مطلق تو اس میں میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ بی سی ہماری طرح بہت کیوٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ بی فور کریس ہے قبل مسیح اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور آپ کو اس سے اور زیادہ فائل آؤٹ دارے تو گئیس ہمیں سپورٹ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے مزید ایسی ویڈیوز لے کے آئے تو تھنکس فر واشنگ سٹے ویڈاس بہت بلکس آپ گئیس ملتے ہیں اب یہ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ